بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوچھتے تھے وہ سوقت ان کے تین بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے جن کا نام لات منات اور عزا تھے ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے عزت سردار دیویوں میں سے ایک تھی مکہ اور طائف کے دریمانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی محلہ میں ہی عزت کا مندر تھا وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنہوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی آتے تھے باقی تمام بوتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تقریم کی جاتی تھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نگلہ میں پائے جانے والے ایک تین چھاؤں کے درخت پر تھی اس کے اندر چونکے شیطانی طاقتیں موجود تھیں تونی کے بل پر واضح دیوی کے بچ سے آوازیں نکالتی تھیں جن کو عرف قبائل سن کر اس کے اندر کی قومتوں پر اعتبار رکھتے تھے انہی وقتوں میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس فرمایا اور آقا دوجہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بوتوں کی پوجہ سے منع فرمایا قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بوتوں کو توڑ دیا لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بوت اس وقت تک وہاں سلامت رہا اور اس کے ماننے والے عقیدت من اس کی پوجہ اسی زور و شور سے کر رہے تھے چنانچہ عزا دیوی کے بوت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جن کو صیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے منتخب کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تین گھڑ سواروں کے ہمراہ وعدی کی طرف روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپاہ سلار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شگست نہیں کھائی یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے قیسر و قسرہ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مزینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا لیکن اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس قوت سے برسرے پیکار ہونے جا رہے تھے وہ شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخل کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود تین چھاؤں والے درخت کو کار دیں جب وہ تین چھاؤں والے درخت پال ہیں تو ان میں سے پہلے تین چھاؤں والے درخت کو کار دیں اس سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ٹیمرس کہتے ہیں یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وادی نخلق کی طرف روح سفر باندھا اور وہاں تین چھاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے چھاؤں والے درخت کو کار ڈالا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُنہیں اس درخت کو کارٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نخلق کے تین چھاؤں والے درخت میں سے دوسرا درخت کارٹ ڈالو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلق کے تین چھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کارٹ دیا واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو عقائد دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ خالد کیا دوسرے درخت کو کارٹنے پر تجھے کوئی آواز یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا عقائد دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے تین چھاؤں والے درخت کو بھی کارٹ ڈالو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس درخت کو کارٹنے کے لیے وادی نخلہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک بدصورت شکل شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے خوفناک حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے اس کا نام دبیعہ بن سلمہ تھا جب دبیعہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس بدصورت شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ عزا خالد پر زور سے حملہ کرو اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا اپنی عورنی اتار ڈال کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید زلط سے دوچار کر دے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ عزا میں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے زلیل و رسوا کر دیا ہے یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزا جل کر راک بن چکی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی رہائش والے تین چھاؤں کے درخت کو بھی کارڈ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دبیعہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد ایندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ عزا کی عبادت کی جائے گی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں